ہلو سلام علیکم جی جی والیکم سلام ڈاٹسا جی کون صاحب کہاں سے سید افتر سیم شاہ آجیرہ سے ماشاءاللہ شاہ جی فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں ڈاٹسا بینس کونہ لیور فلوک ہے لیور فلوک ہے اچھا جی جی تو انہوں نے اپنا آجیرہ سے ویٹنیلین کو پلایا تھا انہوں نے اس کو ٹروڈیکس ایڈی کون اور ایمی وائکون کے ایجیکشن دیئے لیکن وہ بہت ویک ہے اٹھنی رہی ہے ٹروڈیکس سے وہ لیور کا ہونا چاہیے تھا جی جی وہ بیٹھ گئی ہے اٹھتی نہیں ہے جی اٹھتی نہیں ہے بہت ویک ہے اس کی ٹانگیں کمزور ہیں تو یہ تو کیلشیم کی اس میں آلریڈی کیلشیم کا سٹریس ہے اور اس طرح کریں اب یہ کیلشیم سورس آپ لکھیں گلوکل فارٹی فور گلوکل فارٹی فور گلوکل فارٹی فور یہ ہنڈیڈ سی سی کا دیکھا انٹرا مسکولر لگا دیں ایک ہی دفعہ یا انٹرا مسکولر لگے گا یا انٹرا وینس لگ جائے گا یہ وہ ڈریپ کے ذریعے لگائیں گے سو سی 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 کا یہ سو سی سی لگائیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اور ساتھ نٹا فاس جی جی وہ دیتے رہیں وہ کھانے کے لیے سارا جو ہیک ونڈا جو میں نے بتایا ہوئی ہیں متوازن ونڈے وہ دیں اور ساتھ اس میں نٹا فاس سو گرام یا ڈی سی پی پاورڈر وہ ضرور ڈالیں اس کے اندر سو گرام ولائدہ ڈال کے وہ دیں اس کو اچھا گلوکر فورٹی فور یہ اس کو وہ وین میں لگائیں بس میں لگ کر کے وین میں لگ سکتا ہے اور مسکلر بھی ہے گلوکر فورٹی فور جی جی تو اگر اس کو اسی پوزیشن میں بہت زیادہ فارہ بغیرہ ہو جائے تو وہ کیا چیز میں اپھارے کے لیے بہترین جو ہے وہ سرسوں کا یہ آلسی کا تیل ہے اور اس کے اندر آپ تارپین کا تیل ایک کپ نہیں ہوتا چائے کا اس کا ایک بٹا چار حصہ ایک چوتھائی کپ کا حصہ وہ ڈال لیتے ہیں اور ایک چھٹانک ہنگ ڈال کے تو وہ اس کو پلا دیں انشاءاللہ تعالیٰ فارہ بلکل ختم ہو جائے گا اور اگر آپ ولاتی قسم کا کرنا چاہتے ہیں علاج تو وہ اس کے لیے میں نے لگ سے دے رکھے ہیں کہ فارہ اگر ہو جائے تو اس کے لیے انجیکشنز آج کل مل رہے ہیں وہ پلانے کے لیے ہوتے ہیں وہ ہاں کونسا انجیکشن ہے ہائے ہائے اللہ اکبر آپ استعہ کریں نا کہ آپ تیل سرسوں کا یا ال سی کا وہ پلانہ پسند فرمائیں گے یا ٹی کے انجیکشن جو ہیں وہ پلانہ پسند فرمائیں گے تیل ہی ٹھیک ہے یہ مل جائے گا تو وہ تیل مل جائے گا تو ویسے اگر آپ نے ویسے اپنے نالج کے لیے رکھنا ہے ایک پاؤ لے لیتے ہیں یا دو سو ملی لیٹر لے لیتے ہیں تیل سرسوں کا یا ال سی کا اور برابر مقدار میں ایک پاؤی پانی ڈال لیتے ہیں ٹو انڈرڈ ایمل پانی ڈال لیتے ہیں اور اس میں میڈی اور ریل کے انجیکشن ملتے ہیں یہ چار انجیکشن ملیں گے وہ ان میں ڈال دیتے ہیں یہ اورلی پلانے کے لیے اور ایک کور ملتا ہے کیلسو کیر یہ ہاں یہ بوتل مل جائیتی ہے ون ٹونٹی ایمل کی ون ٹونٹی ایمل وہ بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد ہپا گن کے ٹیکے لگاتے ہیں بڑے جانور کو وہ دیکھ لیں وزن کے حساب سے ہوتا ہے دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ اوکی اللہ حافظ اللہ حافظ فیماللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کارشادِ گرامی ہے جو شخص بھی ہر فرد نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا رہا اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے موت کے علاوہ کوئی چیز یعنی رکاوٹ نہیں ہوگی یعنی نسائی سے میں کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں یہ چینل پاکستانی زراد سے مطالب معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات سبزیات باغوات قدرتی وسائل زرعی مشینلی حیوانات روک بانی ماہی گیری مقز بانی اور کسانوں کے روز مرا مسائل کا حل ملک کے معروف زرعی سائنستان ڈاکٹر اشرف صاحب زانہ روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپے ہیں ماہ سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں فون نمبر 0333 5121879